بھومائی سوپور کا رہنے والا آمیر حسن میر جو کہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج چندیگڑ میں بی ایسی نرسنگ کی پڑھائی کر رہا تھا کہ پر اثرار موت ان کے اہل کھانا کے لیے قیامت کا منظر بن گیا ہے اس معاملے میں اہل کھانا کے مطابق ابھی تک کوئی تحقیقات شروع نہیں کی گئی ہے جو کہ سراسر ناانصافی کی بات ہے حالانکہ کالیج انتظامیہ نے بھی موت کو دل کا دورہ پڑھنے سے جوڑا ہے آمیر کے کھاندان میں اب ان کے لیے مانو کچھ نہ رہا ہو اور ہر کسی اہل کھانا کے فرد کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکل رہا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے جو کہ پتا نہیں کب ملے گا آخر اس موت کا ذمہ دار ہے کون اگرچہ آمیر دیر شام تک اسی رات گھر والوں سے بات کر رہا تھا تو اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ کچھ وقت بعد گھر والوں کو بری خبر سنا دی گئی اہل کھانا کے کہی الزامات کے بیچ آج آمیر کی لاش گھر پہنچی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آمیر کی نمازی جنازہ میں شرکت کی بہرحال آمیر تو اب لوٹ کے نہیں آئے گا لیکن آمیر جیسا سلوک کسی اور کے ساتھ نہ ہو اس کے لیے انویسٹگیشن کی ضرورت ہیں اور ہم اس کی امید بھی کریں گے ہماری گزارش انتظامیہ سے اب یہ رہے گی کہ اس معاملے کو دبانے کے بجائے اس کی تحتیش صحیح طریقے سے کی جائے بیورو رپورٹ کشمیر اپٹمسٹ کے لیے میں لطیف لون بیورو رپورٹ کشمیر اپٹمسٹ کے لیے میں اللہ علیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم